اسلام علیکم اگر آپ اپنے برڈز کو ڈرائی لیمن گراس کا کہوہ دینے کے عادی ہیں تو یہ آپ کی بہترین حکمتیں بلی ہے کیونکہ اس کہوہ کا استعمال دوسری ڈھیر سی عدویات کے استعمال نہ کرنے کا باعث بنتا ہے کسی وجہ سے اگر آپ کے برڈز میں حازمے کا مزلہ آتا ہے یا پھر انہیں دائمی نزلہ زکام جیسے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے چھینکیں آتی ہیں یا وہ گردن کو جھٹکیں دیتے ہیں چوزوں کی گروتھ سینہ ہو رہی ہو فنگس کی وجہ سے یا ییسٹ کی وجہ سے یا اس طرح کے مسائل سے اپنے برڈز کو بچانا ہمارا مقصد ہو تو اس کے لیے ہم ہر پندرہ دنوں کے بعد ڈرائی لیمن گراس کا کہوہ استعمال کرتے ہیں اس میں موجود پروٹین اور کیلوریز کی وجہ سے یہ ہمارے برڈز کے لیے ایک زبردس قسم کی ٹریٹ بن جاتی ہے ان کے گردے خراب ہوں یا مختلف جرسوں میں ہوں جسم کے اندر باڈی کے اندر ٹاکسن کٹھا ہونا شروع ہو جائے یا پھپوندی کی وجہ سے مسائل بنیں اور اس طرح کے مسائل کی وجہ سے ہمارے برڈز کا جسمانی وزن ٹھیک نہ آئے تو تب بھی آپ ان کے لیے لیمن گراس کا کہوہ استعمال کر کے اچھے نتائج لے سکتے ہیں گردوں میں سوزش ہونے لگ جائے فیکل میٹیریل فاضل مواد جسم سے سیتری کے سے باہر نہ نکلنے پائے تو کسی بھی ایج کے برڈز کے لیے چکنز کے لیے آپ لیمن گراس کا یوز کر سکتے ہیں جسم میں بہار کا ہونا جسمانی درجہ حرات کا بڑھ جانا یا پھر گردن کو جھٹکے دینا فیڈ انٹیک ٹھیک نہ ہونا اس کے لیے بھی گریلوپ مانے پہ آپ کے پاس انتہائی سستہ ترین ایک طریقہ کاردستیاب ہوتا ہے ایسا ذریعہ جسے آپ کسی بھی نسل کے برڈز کو پلا کے ان کو ان تمام امراض سے بچاؤ کے لیے یا پھر ان کے علاج کے لیے بہترین طریقے سے یوز کر سکتے ہیں انٹی آکسیڈنٹ کے طور پر کام کرتا ہے حازمہ کے جتنے بھی مسائل باڈی میں ہوتے ہیں انہیں ٹھیک کرنے کے لیے پیرا سائٹس کو ہتم کرنے کے لیے لیمن گراس کا یوز کرنا آپ کو اچھے نتاج دیتا ہے اس کے ڈوز آپ اس طرح سے لے گے کہ ایک لٹر پانی میں آپ نے دس ٹکڑے ڈالنے اور پھر اگلے دس منٹس کے لیے اس کو ہم نے دھیمی آنچ پہ رکھ دینا ہے اس سے ہمیں جو بھی ایکسٹریکٹ حاصل ہوگا جو بھی کیوہ حاصل ہوگا اس کو ہم نے الادہ کسی برتر میں ڈال لینا ہے اور پھر اس کو ہم نے ادا چمچ فی لٹر پانی کے ساتھ سے استعمال کرنا ہے یعنی کہ پہلے ایک لٹر پانی میں آپ دس ٹکڑے ڈالیں گے اس کا کیوہ بنے گا اس کیوہ کو آپ نے الادہ کسی برتر میں ڈال لینا ہے کسی بوتل میں ڈال لینا ہے اب آپ اپنے چکنز کے لیے جو بھی سادہ پانی استعمال کر رہے ہیں اگر وہ ایک لٹر ہے تو اس میں آپ ادا چمچ یہ والا کیوہ شامل کریں گے پوری امید ہے کہ اس پروسیجر کو اس طریقہ کار کو آپ سمجھ چکے ہوں گے جس وقت آپ ڈرائی لیمن گراس کے یہ والے پیسیز استعمال کرتے ہیں ٹکڑے استعمال کرتے ہیں یہ دیکھ لیجیے گا کہ وہ بہت زیادہ ڈڈ نہیں ہونے چاہیے زیادہ دیر کے لیے اس کو نہیں عبادنا نہیں تو اس کے اندر موجود جو نیوٹریشنل ویلیو ہوتی ہے جو اس کے غزائی اجزاء ہوتے ہیں ان کے ڈسٹرب ہونے کے ان کے خراب ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں بہترین حکمت عملی یہی ہوتی ہے کہ جس وقت آپ نے ہر پندرہ دنوں کے بعد جس محسوس ٹائم پہ اس کو اپنے چکنز کے اپنے برڈز کے وارٹر میں شامل کرنا ہے تب ہی آپ اس کیوہ کو تیار کریں اس سے پہلے تیار کر کے نہ رکھیں ایسا نہ ہو کہ ایک مرتبہ اسے استعمال کریں باقی جو بچتا ہے اسے آپ بچا لیں پندرہ دنوں کے بعد اسی کیوہ کو ہم اپنے برڈز کے وارٹر میں ان کے پینے کے لیے استعمال کر لیں گے اس سے ان کی غزائیت اس میں موجود غزائی اجزاء میں کمی ہونا شروع ہو جاتی ہے اس لیے ہم نے یہ سٹیپ کبھی نہیں چکتا اگر آپ سریج کے ذریعے استعمال کروانا چاہیں تو ایک لٹر پانی کے آپ پانچ سیسی یعنی کے پانچ ایمل شامل کرتے ہیں اگر آپ نے دو لٹر بنایا ہوا ہے تو اس میں دس سیسی شامل کریں گے آپ فوری طور پر صاف سترے برطن کے اندر تازہ پانی کے اندر اس کو مکس کیجئے گا جو بہت زیادہ تھنڈا نہ ہو جس کا ٹمپریچر اتنا ڈاؤن نہ ہو یا اتنا ہائی نہ ہو کہ آپ کے برڈز اس کو پی نہ سکیں بلکل روم ٹمپریچر ہونا چاہیے اس درجہ حرد پہ جس درجہ حرد پہ اسے پینے میں برڈز کو کسی دکت کا سامنا نہ کرنا پڑے اس طرح کے پرڈکس اس طرح کی چیزیں گریلو پومانے پہ جب آپ استعمال کرتے ہیں حاصل طور پہ اگر آپ نے گریلو پومانے پہ برائلرز رکھے ہوئے تو برائلر کی بہترین قسم کی گروتھ کے لیے اچھی نشنما کے لیے اور بہترین ایف سی آر کے لیے آپ اس طرح کی چیزوں کا اگر استعمال کرتے ہیں کہ لیمن گراس کا کہوہ بنا کے اپنے ان برڈز کو دینا اپنے چکنز کو دینا آپ کو ان کا ایک اچھا ویٹ گین نظر آتا ہے کیونکہ ویٹ گین کے لیے جسمانی وزن بڑھانے کے لیے سب سے زیادہ امپارٹنٹ جو چیز ہوتی ہے وہ حازمے کا ٹھیک ہونا ہے جیسے ہی ایک مرتبہ آپ کے چکنز فیڈ انٹیک کرتے ہیں گریلو پومانے پہ اجناس یا کمرشل فیڈ کا اس کے بعد اس کو حضم کرنے کے لیے ان کے سٹامک کا ان کے پروانٹریکولس گزرڈ کا اور جو ان کے نظام انہزام کے باقی حصے ہیں ان کا ٹھیک ہونا بہت ضروری ہوتا ہے جسم کے اندر پی ایچ ویلیو جیسے ہی ایڈزیسٹ ہوتی ہے تو آپ کے چکنز کا فیڈ انٹیک وارٹر انٹیک دونوں چیزیں بہترین اور ناشید ہو جاتی ہیں اور وزن کا بڑھنا اس بات کی علامت ہوتا ہے کہ ہمارے برڈز کے ہمارے چکنز کی ایمینٹی بھی بلکل سٹرانگ ہے یا پہلے سے کسی قسم کا کوئی مسئلہ تھا تو اب وہ ریکاور ہوتی جاری ہے اور جس فلاک کے اندر آپ کی وجہ سے آپ کی مینجمنٹ کی وجہ سے ان کی ایمینٹی برقرار رہے یا اگر ڈاؤن ہے تو وہ بڑھنا شروع ہو جائے وہ فلاک اس کی کر کردگی ہمیشہ سے قابلے دید ہوتی ہے ہمیشہ سے بینیفیشل ہوتی ہے وہ والی مدرہن جس کے پاس نیولی ہیچ چکس ہیں اس کو اپنے چکس کی اچھی نشنما کے والے سے اور اس مدرہن کی ریکاوری کے والے سے بھی آپ اگر لیمن گراس کا استعمال کرتے ہیں تو مدر کے اوپر اور نیولی ہیچ چکس کے اوپر مصبت نتائج دیکھنے کو ملتے ہیں کیونکہ جو مدرہن ہوتی ہے جس وقت وہ بروڈی ہوتی ہے اکیس دنوں کے لیے ساڑھے اکیس دنوں کے لیے جس دران جس پیرڈ میں وہ انڈو کے اوپر بیٹھی ہوتی ہے اس دران اس کی فیڈ اتنی زیادہ اچھی نہیں ہوتی کہ جتنی نارملی ہوتی ہے اس میں اس نے اپنا ویٹ لاز بھی کرنا ہوتا ہے اس کے فیدرز بھی گرتے ہیں اس لیے اس کے ویٹ لاز کو دوبارہ سے پورا کرنے کے لیے اس کے فیدرز کی بہترین طریقے سے ریکاوری کے لیے اور اس کے جسم کے اندر جو نیوٹریشنل ڈیفیشنسی ہوئی ہے غزائی اجزاء کی جو کمی ہوئی ہے کر کے نزلہ زکام کسی وجہ سے چکس میں ہوتا ہے اس کو ٹھیک کر کے ان کی بہتری نشنما کو گروتھ کو جسمانی ڈھانچے کی بناوٹ کو انشور کرواتی ہے چھوٹے چکس میں ذرا سے بھی موسم کی تبدیلی ہو جائے ذرا سے درجہ آرت اوپر نیچے ہو جائے ذرا سے نیچے کی جنب سے انہیں سردی پہنچے یا ڈیمپنیس ہو یا وہاں پہ جگہ گیلی ہو تو ان کی ریکاوری کے سنسلے میں بھی اگر آپ اس طرح کی چیزوں کا استعمال کرتے ہیں تو موسمی اثرات کے وجہ سے اگر چکس مختلف مسائل میں گھر جاتے ہیں جو کہ ایزیلی ان کے لیے پاسیبل ہے کیونکہ وہ اپنا جسمانی درجہ آرت بھی برقرار نہیں رکھ پاتے ان کے اندر ایمیونٹی بھی بہت زیادہ کم ہوتی ہے تو ایسی صورتحار میں اس طرح کا ٹانک دینا اس طرح کا بوسٹر دینا جو آپ کو آسانی سے دستیاب ہو جائے جو آپ کو سستا پڑے یہ یقینی طور پر ان کی ہیلتھ کے اوپر ہیلتھ سٹیٹس کے اوپر مصبت اثرات پرامت کرواتا ہے وہ والی فیمیل جس کے چکس آستہ آستہ گروت پکڑ رہے ہوں جو کم از کم دس دنوں یا پندرہ دنوں تک پہنچ گئے ہوں ان کے اندر لیمن گراس کا یوز کرنا یہ اگر کسی وجہ سے ان کی باڈی کے اندر یوک سہی طرح سے حضم نہیں ہوتی تو اس صورت میں بھی یہ لیمن گراس کا کہوہ یوز کرنا یہ ان کے جسم کے اندر کم از کم یوک کی وجہ سے انفیکشن نہیں ہونے دیتا ان کی جسم کے اندر ان کی بیلی کے اندر کسی قسم کی کوئی گیس وہاں پہ اکومیلیٹ نہیں ہوتی اکٹھی نہیں ہوتی اور اس کا ریزلٹ یہ نکلتا ہے کہ ارلی چک موٹیلٹی بہت زیادہ ریڈیوز ہوتی ہے یا پھر نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے اگر آپ لیمن گراس ڈرائی لیمن گراس کے کہوہ کا استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے ماحول کو بھی ان کے لیے سپورٹی بناتے ہیں تو اب ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر یہی امراض ہمارے برڈز کو لاحق ہوتے ہیں جن کا میں نے ویڈیو میں ذکر کیا ہے اس کے لیے ہمارے پاس اگر اس طرح کی آسان کم قیمت اشیاء دستیاب نہ ہوں تو عدویات پہ کتنے زیادہ اخراجات آئیں گے اس لیے اس طرح کی قدرتی اشیاء